بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹوڈے ویدھ حسین تھے وہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسبان آج کی سب سے بڑی خبر امپورٹن خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ افغان تالبان نے حکومت کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت انہوں نے ملہ حسن آخونت کو پرائم انسٹر ملہ عبداللہ گنی برادرز کو وائس پرائم انسٹر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی کابینہ کا اعلان بھی کیا ہے جو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت چین کیا دیکھ رہا ہے اس وقت خاص طور پر امریکہ کیا دیکھ رہا ہے اس وقت جو پاکستان کا رول ہے خاص طور پر اس ریجن میں اسپیشلی افغانستان میں وہ کیا ہے ہندوستان کے اندر ماتم برپا کیوں ہوا ہوا ہے ہندوستان اتنا پریشان کیوں ہے اس تمام باتوں پر ہمارے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کرنے کے لئے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں علی شیر جخنانی صاحب جو کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں حالیہ وہ ڈی آئی جی موٹروے ہیں لیکن وہ ایک دانشور ہیں عدیب ہیں اور انٹرنیشنل افیرز پہ عبور ہے ان کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ساتھ بگیڈیر تارک لاکھر صاحب جو سینئر اسٹریجٹک اینلسٹ ہیں آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلس پہ سنتے رہے تیسر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے جنرل آصف یاسین ملک صاحب جو فارمر سیکٹری ڈیفینس ہیں اس پہ ہم انس پہ بات کریں گے سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اعلان ہو گیا جس کا بہت شدت سے انتظار تھا دنیا کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے یہ انفرمیشن مجھے ملی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ٹاپک یہ ہے تو اسی پہ جو لیٹیس ڈیولیمنٹس ہیں دیکھیں جو ایکسپیکٹڈ نیمس ہیں وہ ہی ہیں آخند صاحب آپ کو پتا ہے کہ حبداللہ آخند صاحب کی وہ ہی ہیں سیم آخند فیملی کا ہے وہ آئیسولیشن میں وہ کہتے ہیں جی سپریچول لیڈر جو ہے نا they are not supposed to have the government job انہوں نے برادر صاحب کو وہ ہی ڈیپٹی پرامنیسٹر ورلہ رول دے دیا وہ ہی ہے جو exactly he'll play the role of the پرامنیسٹر as well کیونکہ انٹرنیشنل کیمنٹی کے recognition point of view سے یہی demand تھا issues جو دو آئے ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو بڑے سیریس ہیں number one حکانی آپ کو بتا ہے کہ سراج الدین حکانی کو انہوں نے انٹی ریڈ منسٹر کر دی ہے یہ ایک کہ اپنے جگہ پہ ایک چیلنج ہے دوسری بات ملہ یاکو ان کو انہوں نے آپ کو بتا ہے کہ defense ministry جو ملہ عمر کے بیٹے ہیں بیٹے ہیں ان دونوں پہ انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑی سی reservation تھی حکانی صاحب پہ تو زیادہ کیونکہ وہ کرے تھے ٹھیک ہے پہلے آپ تھوڑا ساتھ لوکس سٹنڈا ہے ثابت کر دیں کہ whether you are fit to ground آپ دوہزار ایک کے بعد والی اس سے پہلے والی situation اس کے بعد والی situation آپ دیکھیں گے ان کے posture میں ان کے dealing میں کافی فرق ہے کوئی ایسا واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ highlight کر دیں کہ they are not fit for the job اگر ان کو دیکھتے ہیں کہ international recognition ملے گی کیونکہ ان کے challenges اسی سے relate کر رہے ہیں ان کے political ہوں economic ہوں social ہوں یہ سارے challenges ہیں اگر ان challenges کو انہوں نے overcome کر لیا جو انہوں نے پلان کر کے اتنے دن گزرنے کے بعد اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں کوئی جلد بازی نہیں کی ہے کوئی جلد بازی نہیں کی انہیں بالکل انکلوسیو گورنمنٹ جو ایجنڈا انہوں نے دیا کیونکہ they are coming at the expectation of the international community چائنا آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی we are not happy to talk to them but we wanted to engage them امریکہ یہ terms and conditions میں نہیں آئے تھے اس کے باہجود انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سبود لی اپنا target جو رکھا ہوئے اسی target پہ بارہ بجے سے پہلے پہ انہوں نے exact کر دیا اگر وہ یہ terms استعمال کر رہے ہیں ان کو fulfill کر رہے ہیں they are expecting Taliban are supposed to behave number one number two international level پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ کوئی تھوڑی سی بیس دی ہو گئی ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈ آئے رائیٹ اب دیکھتے ہیں دوہزار ایک کے بعد وہ target انہوں نے achieve کی سر تین اور چار چیز انہوں نے اپنے achieve کی ہے بالکل امریکن اتنے بے وکوف نہیں انہوں نے پلان جو کی ہے اب بھی انہوں نے lesser evil کے لیے آپ کی ہے ہم آپ کو government تب دیں گے جب آپ دائش ہمارے سے control نہیں ہو رہا آپ ان کو control کر ہوگی پھر آپ کو control کرنا آسان ہے کیونکہ یہ ایک government کی بات کر رہے ہیں وہ ایک system کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ultimate ان کا جو objective ہے وہ revival of خلافت ہے وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے وقا دے دیا تو ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا اور ان کو conducive environment یہاں پہ مل رہا ہے ابھی آتے ہیں کہ اس وقت کیا objective تھے انہوں نے چھوڑ یا strategic جو وار نہیں رہا ایک economic وار ہے چائنہ اس وقت اُبھر رہا ہے نمبر ون وہ چائنہ کو contain کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں جی بڑے objective آپ کو چھوڑنے پڑے گی نمبر ون ایک سر تجرباتی طور پر ان کو کہتے ہیں کہ اس وقت دائش اُبھر رہا ہے اور ہمیشہ rule لیے رہا کہ divide and rule وارا کام ہے کہ آپ اگر آپ کا سانس تو ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کے نائن بلین ڈالرز ان کے پاس ہیں انہوں نے سیز کر دی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو سروائیول دے دیں ایکسٹنشن دے دیں تو ان کے objective یہ ہوں گے ایک چائنہ number one number two سر ان کا target ہے ایران یہ ان کا ایسا objective ہے کہ ان کا environment اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ طالپان کی ایک وہ situation تھی جو ایران میں بھی وہ پراہ لے رہے تھے اب situation یہ ہوگئی کہ ان کی condition ایکویل والی ہو گئی جب ایکویل والی انیشلی یہ بنانے دیں گے انٹرنیشنل community ان کو recognize بھی کرے گی directly شاید نہ کریں دوستوں کے تھو کم از کم ان کی recognition ہو جائے گی ان کو trial اور test والا کام ضرور دے دیں گے سب سے پہلے کون recognize کرے گا do you think میں تو کہوں گا کہ تیروں میں سے نہیں وہ کہیں اور سے آئے گا رشیہ میرے خیال میں رشیہ یا ٹرکی ہوگا رشیہ نے پہلے کہ دیا جن کی situation دیکھیں گے بیگر صاحب کا بھی وسیع experience ہے وہ وہاں پہ سر بھی کر چکے ہیں سر سب سے پہلے تو جو افغان گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اس وقت inclusive inclusive کا word گورنمنٹ کیونکہ انہوں نے جو announcement کی ہے آپ نے دیکھا کہ رئیس الوزراء مولانا حسن حکون کو کی ہے اور ان کے ساتھ باقی بھی یہ total inclusive نہیں ہے ان کی process ابھی چل رہا ہے یہ انہوں نے temporary phase کیلئے بکر ایک ویکم کریٹ ہو رہا تھا اور اس ویکم کو فل کرنے کے لئے انہوں نے امیڈیٹ گورنمنٹ کا شیپ ایک الائن کر کے دے دیا ہے تاکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو ایگزسٹ کر رہے تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں اور وہ ریڈر لیس نہ ہو ڈائریکشن لیس نہ ہو اور کوئی ان کو ہیڈ کرنا شروع کر دی اور خاص طور پہ ہیڈ آف گورنمنٹ جس کو فیس آف دی سٹیٹ کے طور پہ انہوں نے باقی گورنمنٹ کے ساتھ اور انسٹیٹوشن کے ساتھ ڈیل کرنا تھا انٹرنیشنل انسٹیٹوشن سو فرس کہ یہ ٹیمپری فیز ہے اس کے اندر اور انکلوسیفنس آئے گی اب دیکھیں وہ لیڈیز کے نام ابھی تک انہوں نے فائنلائز نہیں کیے پنشیر کی وجہ سے وہ جو نوردرن الائنس کے کچھ نام ایڈیشنل آنے تھے وہ نام انڈر کنسیڈریشن ہو رہے ہیں بٹ یہ ایک بہت بیلنس ایک ارگنیزیشنل گروپ بنایا ہے انہوں نے جیسے سر نے بھی کہا کہ حقانی اور خاص طور پر ملہ یاکوب دو نام جو ملہ تحریک کے اندر اور پیس سالہ ایفرٹ کے اندر یہ ریڈ کی ہڈی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں حقانی پورا نیٹورک جس کے اوپر امریکہ نے اتنا زور لگایا تھا امریکہ تو اس حد تک تھا کہ باقی طالبان ہمیں پرواہ نہیں ہیں حقانی نیٹورک کو نیوٹرلائز کر سکے لیکن وہ تھے اور انہوں نے نیت کے ساتھ اور پورے لگن کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ٹائم نبھایا اور کہیں سے بھی دیویئٹ نہیں ہوئے تو حقانی نے تو پروو کیا کہ ان کے والد سے لے کے سراج 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 سے لے کے انس آپ نے پچھلے انہوں ان کا انس کا ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ وہ جیل گیا ہے اور وہ اپنا دبا دکھا رہا تھا جس دبے میں وہ امریکن نے اس کو رکھا تھا تو یہ ساری چیزیں پروو کرتی ہیں کہ حقانی پروڈ دیر میٹل تو حقانی کو انٹیئر منسٹر پہ لے کے آنا سراج سراج حقانی یا ان کے جو پورا جو گروپ ہے ان کو افغانستان کے انٹیئر اور افغانستان کے اندر جو جو ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہیں ان کے پارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں کہ اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ان کا ایکسپوجر پلس امریکہ پلس یو ان میں بگری صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ جنرل آصف یاسین ملک صاحب جو فارمر سیکٹری ڈیفینس ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ سر بگری تارک لاخر صاحب میرے ساتھ ہیں وہ آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں سب سے پہلے افغان لازم کو پیپل افغانستان ہے تو بی بات جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ پارشل کیبنیت انہوں ہوئی ہے مہرے صاحب یا آخر نیک میں انہوں ہوئے اس میں ٹائم لگے گا اور میرا اہی یہ شاہد ہے کہ یہ خلق سپر قسم کی انہوں بڑھائی جو جیسے ٹائم گھرے گا جب سٹل ڈاؤن ہوگی تو ہو سکتا ہے اپنے چین بھی ہو سکتے ہیں سو اس وقت اس کے پر کامنٹ کرنا میرے ساتھ سے پری مچور ہوگا اور اس کو دکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیسے اپنی انیسٹری چلاتے ہیں پبلک سپورٹ کا کیا حالات ہے سو ای تنی جنگی میں کمنٹ میں تو نہیں دینا چاہ رائٹ سر یہ جو انکلیوزیو کی بات ہو رہی تھی بار بار تو واقعی یہ انکلیوزیو ہے خاص طور پر اس میں دو نام آ رہے ہیں ایک تو حکانی صاحب ہے جو دوسرا جو ملہ یاکوب ہے جو ملہ عمر کے بیٹے ہیں تو ان کا جو انٹرنیشنل اسپٹنس کتنا ہوگا خاص طور پر ہم ویسٹ کی بات کریں سر چیز کی بھائی وہ ہم نہیں ان سے بات کریں بھائی CIA چیف اگر دن پہلے آیا تو یہاں کیا کرنے آیا 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 بھائی بلکل ٹھیک سر اس وقت دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر ماتم مچا ہوا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی قیامت برپا ہوئی ہے اور خاص طور پر ایک بات وہ بار بار اپنے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایس آئی چیف ہیں وہ قابل گئے تو اگر آئی ایس آئی چیف قابل گئے تو یہ جو عدید دوگل صاحب ہیں یہ بھی تو دوہا جاتے رہے ابھی حالیہ بھی گئے ان سے بات چیت تو بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم ریجن میں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت تو ہوگی نا دیکھئے یہ سمجھنے کی بات ہے آج بارہ بڑی تک کہاں کوئی حکومت نہیں ہے کل سے حکومت بنیں گی سر سو لہذا جب وہاں حکومت نہیں تھی تو یہاں سے کون سب منسٹر جاتا ہے فارن منسٹر جاتا ہے یا اکیو منسٹر جاتا ہے یا بیچانس منسٹر جاتا ہے تو جب اس کا وہاں کون پر بات ہی کوئی نہیں تھا تو پھر کیسے ہم بھائی دیتے اور میں وہی دورا ہوں نا کہ جب سی آئی اے کے چیف آیا تھا وہ کس کو بھلنے گیا تھا وہ بھی تو یہاں پر آیا تھا اس کے علاوہ تو ترکی اور قطر کے بھی جو انٹرنیز کے لوگ ہیں وہ یہاں چکر لگاتے رہے ہیں انہوں نے آخرکار ائرپورٹ کھولا ہے سب کچھ کیا ہے سو یہ فارن کنٹریز جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ میں آج روسی دنیر خارجہ کا بڑا باٹن بیان آیا ہے لوران صاحب کا وہ بھی نوٹ کرنا چاہیے سو اس لئے یہ بچوں کیا کسیامی دنی کمبان ہو چاہیے تو وہ اس طرح کے انڈیا والے کانٹرنہ کر رہے ہیں سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فارمیشن اب گورنمنٹ ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے کون ایسپٹ کرے گا میرے خیال میں اس کو ایک ملٹ نہیں کرے گا دو یا تین ممالک کریں گے تاکہ وہ جو کیانا چاہیے ایک آئیسولیشن میں نہ ہو اور ایک ریجنل کنفرنسز ہوگا اور میرے خیال میں جو منسٹریوں کے درمیان مختلف فارم منسٹریز کے درمیان آج بھی سٹیر کیل فرم چل رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور مشورے سے ہوگا میرے حساب سے کوئی ایک ملٹ سوز نہیں ہوگا میرے روس میں رکھنے میں یہ تین چار ملکوں کا ایک مشتر کا فیصلہ ہوگا جس میں روس چین ترکی پاکستان ایران اور قطب یہ امپورٹن ہوتا ہے سر یہ جو ہندوستان کو پریشانی ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو ہمارے اسلامی ملک جو بلکل خاموش ہیں ان کے اندر کوئی ایسی بیان بازی یا سپورٹ میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای کیا دیکھ رہے ہیں سر وہ اپنے جو انٹریس کے لوگ ہیں وہ ادھر اشارہ کے انتظار کر رہے ہیں امریکہ کے اشارہ کا انتظار کریں گے خاص طور پر یو اے ای اور سعودی ریڈیا جو ہے وہ ادھر سے اشارہ کا انتظار کریں گے اور مجھے یہ بھی ہے کہ شاید یہاں چار پانچ ملک جب ان کو ریکنائز کر لیں گے تو پھر یہ بھی آ کے آ جائیں گے دوسرا ایک انٹرنل عرب سٹرائپ بھی چل رہی ہے قطر میں ہے وہ جو ہی سعودی عرب سے ذرا دور ہے وہ ذرا زیادہ پرو ایران ہے ان کے زیادہ وہ ہیں تو وہ ابھی دھڑا سا مخیر میں انتظار کر رہے ہیں کوئی اشارہ ہو جائے کوئی حالات ہو جائے تو شاید بھی بلیں گے بس ابھی تو وہاں عرب دنیا میں ہو کا عالم ہے ہمارے کل چھ سپٹمبر جو ہے ڈیفینس ڈیز بھی گزرا سر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایکانمی بہت بڑا میٹر کرتی ہے جی ڈی پی بہت بڑا میٹر کرتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جی ڈی پی تو سعودی عرب کا بھی بہت اچھا ہے جی ڈی پی تو کوئیت کا بھی بہت اچھا ہے جی ڈی پی ہمارا اتنا بہتر نہیں ہے لیکن ہمارا ڈیفینس سسٹم بہت اچھا ہے اور ہم دنیا میں اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے امریکہ میں بھی تو امریکہ کے جو ڈیفینس انیلسٹ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہماری شکست پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے تو ڈیو اگری یہ تو بازی تو میں اچھا اگری نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کی اگر پاکستان اتنا پاورفل تھا تو پھر تو ہمیں بتانی کہاں بھی بات ہوں نہ کی یہ غلط امریکنز کی وہ جیب بٹا رہے ہیں جو ان کی پیسٹی ہے اور سارا کچھ ہے تو اس لیے یہ تو بالکل غلط ہے ابھی میں ایک چیز درہ گزارش کرنا چاہنا کہ پاکستان کا دفاعی نظام جس میں خالی فرق شامل نہیں ہے اس میں عوام کی شامل ہے وہ ایک بدہ سے ہے کہ ہم بچھلے ستر بہتر سالوں سے اندر ترک زندہ ہیں ہر وقت ہمیں کسی نظیم کا ترک ہے یا تو انڈیا کی طرف سے ہے یا اور ملکوں کی طرف سے ہے تو اس انڈر ترک جب آپ رہتے ہیں تو آپ کی جو ایک جو آپ کی قبلیت ہے جو آپ کی ایک اہلیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے سو اس لیے ہم کانسٹینٹلی انڈر ترک رہنے کی وجہ سے ہمارا ایک جو لوگوں میں اور فوج میں لیک یہ فوج اکھیلی نہیں مردی جب تک کسی فوج کے ساتھ اس کے عوام نہیں کھڑے ہوتے تو وہ فوج نہیں مردی یہ ہماری فوج کی سب سے بہت خوشکشمتی ہے کہ ہر عوام کا ہر بندہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے بتا کے بھی امریک کے سو اس لیے یہ ہماری سٹرنگ ہے اور یہ جہاں ہم انڈر ترک رہے ہیں مثلاً پچھلے بیس سال سے تھاتا اور سواپ جنگ ہو رہی تھی میں لوگ شہید ہوئے تو وہ جو خون بیٹا ہے وہ خون گرم بھی رکھتا ہے بتا کے لیے اور وہ ہمارا سب سے بہت سٹرنگ تھی ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ فوج کے پیچھے گھڑے ہیں اور فوج کو ایک موٹیویشن ہے جب وہ اپنے لوگ کو اپنے شوڑڈر جب پیچھے دیکھتی ہے تو اس کو ایک پر قضیم عوام نظر آتے ہیں جن کا پاکستان پر ایمان اور جو ان کو جنہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا سر آپ اس وقت جو ہمارے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کا کابل کا وزٹ کرنا اس پورے ٹینیور میں آپ کتنے سیٹسپائیڈ ہیں آئی ایگری بھی دی سٹیڈمنٹ آب ایبسلیوٹلی ناٹ سر دیکھیں ایزا پاکستان سر ییس یوار یوار ایگری اس ایزا پاکستان ایزا اینلیسٹ آپ کو دو چیزیں بتا دو اگر تھوڑا سا امریکن پرسپیکٹیو پہ جائیں گے دوہزار ایک میں آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا سی آئی نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کا آلٹی میٹ ایم یہی ہوگا آپ کا آلٹی میٹ جو مقدر بننا ہے وہ یہی ہوگا جو ریشیا کا ہے آپ کو بتا ہے دیرواز ڈیفرنس بیٹون سی آئی اینڈ دا آرمی امریکن آرمی وہ نیگوسی ایشنز میں آگئے تھے حکانی کو انہوں نے اگری کر آیا تھا اس وقت دوہزار ایک میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی سال کی بات کر رہا ہوں کوئی زیادہ بات نہیں ہے اسی وقت ان کو احساس ہو گیا جی ٹھیک ہے ہم نے ان کو ڈیفیٹ کرا دیا اگر ان کو انگیج کریں ہمارے زیادہ ڈیمیج نہ ہو اسی میں یہ ہوا کہ سی آئیے والوے نیگوسی ایشن میں آگئے اور لکھ وڈہ بن کہ خلیل حکانی جو ہے نا وہ پکڑا گیا اس میں امریکن آرمی ان کا ٹوٹل فلاپ ہو گیا یہ سیم سیچویشن کو کافی کر کے آپ پاکستان پوائنٹ ویو سے آ جائیں پرویز مشرف کی دور میں کچھ جو ایجنسیز تھے وہ پرویز مشرف کے ایجنٹ آ پہ چلے ہیں آئی ایس آئی نے اپنا آبجکٹ بھی یہ رکھا تھا کہ فیوچر کیا ہے کیا ہونا ہے they kept engaged these people ان کو بالکل چھوڑا نہیں تھا ہم جو ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنلی ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی منسٹری آف ڈیفنس امریکن سے پوچھا گیا give us a simple answer what is the reason of your defeat ان کا only one word پاکستان آئی جیس آئی اب تھوڑا سا ان کو انڈیا پوائنٹ ویو سے آ جاتے ہیں ان کا رونا کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں جی آئی ایس آئی 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 نے اور کوئی رول ادا کی یا نہ کی اپنے پاکستانی جو انٹریس تھے نا اس کو نہ صرف سیفکارڈ کیا as a پاکستانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا رول انہوں نے ہنڈیڈ پرسنٹ اپنا چیف کر لی ہے as a analyst کی بات یہ ہوگی دیکھو نا یو این سیکیوریٹی کاؤنسل میں کیا ہوا پاکستان کو انہوں نے علاو نہیں کیا انٹرنیشنلی تھوڑا سا یہ شیٹر ہے ہمارا جو فارین پالیسی پوائنٹ او ویو سے جو باتیں ظاہر ہے ایکسپرٹ اسی لیول پہ شاید کوئی اور کوئی جواب دے سکے جو اسکول آف تھارٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے کہ پاکستان پرسپیکٹیو پوائنٹ او ویو سے یس وہ ایشو جو ان کے لیے بڑا پرابلم تھا میں آپ کو بتا دوں گورالاوار اگر افغانستان میں کامیاب ہو سکتا ہے تو یہی سپل اوور ایفیکٹس آپ کے ولوچستان اور آپ کے ناردن ایریاز ناردن ایریاز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں ایجنسیز کو آپ کو ڈسٹرپ کرتے تھے جو سکس فارمر ایجنسیز ہیں ان چیزوں کو دوسری بات آپ کو بتا دوں اگر ان کو انہوں نے کنٹرول نہ بھی کیا تو ان کو کم از کم وارننگ کال دے کے سٹاپ ضرور کرا دیں گے ان کے ایکٹیوٹیز کو پرسٹ نیشنل لیول پر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنی کی اجازت نہیں دیں گے اگر انہوں نے اجازت دی ان کو انٹرنلی حکومت کرنی کی تو ٹھیک ہے ان کے پاس بارگیننگ چپ پڑا ہوا ہے اگر امریکہ نے اس طرف اس طرف کیا تو وہ کہیں گے جی دائش اور الکیدہ ہمارے کنٹرول بھی نہیں اگر اگر میں اگر کی بات کروں اگر چائنہ نہیں کیوں تو وہ کہتے ہیں جی جو شنجیان وہ ہمارے کنٹرول بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ خان تو وہاں تک ایک ٹنگ ہے تو ان کے پاس جتنا انٹرنیشنل لیول پر ان کے پاس پریشت کی بات ہے تو ان کے پاس بھی ہے یہ کنٹر کر سکتے ہیں تو ہمارے فارن پالیسی پوائنٹ آویو سے میں کہتا ہوں ایک سکسیس فل سکسیس فل سکسیس فل ہے بکوز آف آئی ایس بکوز صاحب آپ نے سر اس ٹینیور میں جس ٹینیور کی سر نے بات کی آپ نے پرکٹیکلی آن گراؤنڈ وہاں پہ سب بھی کیا ہے اور یہ پوری پالیسی میکنگ کا حصہ بھی رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہماری سکسیس کی جو لیویل ہے وہ ہائی ہے اس کا ریزن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے جنرل صاحب کو ایکزمپل دیا تو جیڈی پی تو ہماری سعودی عرب جیسی نہیں ہے ہماری قطر جیسی نہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے بہت بہتر ہیں اور ہم سے کوئی بات کرنے میں پہلے گھبرات آیا اب آپ نے دیکھا سیریہ کا کیا حال ہے کیونکہ ان کا ڈیفیس مضبوط نہیں ہے تو ہمارا جو مین جو ہماری طاقت ہے اس کی ریزن سب سے پہلے تو ہمیں آپ ماشاءاللہ ابھی انڈی یو سے ایک کورس کر کے آئے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ایکسپوزر ملا ہوگا ایلیمنٹس اف نیشنل پار کہ نیشنل پار کے ایلیمنٹس ہوتے کہ ہیں جس میں اس میں جیڈی پی ایکانی کا پارٹ تو ضرور ہوتا ہے لیکن جیڈی پی is not a determining factor آپ کو بتائے کہ آپ کی جیڈی پی اچھی افغانستان کی جیڈی پی آج سے آٹھ مہینے پہلے ہم سے کافی اونچی تھی بہتر تھی پیسے انڈیکٹ ہو رہے تھے ہارٹ کیش انڈیکٹ ہو رہا تھا ایکوٹی انڈیکٹ ہو رہی تھی ہر جگہ کے اوپر کیش فلو ہو رہا تھا اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کے گھروں میں سے انہوں نے بڑھے ہوئے بک سے نکالے ہیں گورنمنٹ تو ایک بندہ سمجھ لیتا ہے جو وارلورڈز ہیں ناؤرن ایلائنس کے دوستوں کے گھر سے کیا کیا کچھ نکلا اسی طرح انجیوز کے گھر سے آئی سی آر سی باقی بہت سارے انجیوز کے آفیسز سے اس طرح کے کیش نکلے اچھا یہ جو انڈیکشن ہے یا جیڈی پی جو ہے یہ this is not a determining factor جو کسی بھی ملک کی strength کہ جی ریڈ کی ہڈی مضبوط کیسے ہوتی ہے افغانستان اگر آپ وہ direct پیسے نکال دیں تو طالبان کے پاس تو جیڈی پی ریشو was minus طالبان have become the winner yes آپ کہاں پہ جیڈی پی کی calculate کریں گے کیا طالبان کے پاس یہ جو ان کے اپنا امیر متقی صاحب ہیں جو بھی ان کے foreign minister جو nominate ہوئے ہیں تو he was also the finance you know controller of دی طالبان تو جب یہ یا ان کے ساتھ ایک دو تین اور دوست ہوتے تھے ان کے تو یہ finance کہاں سے کرتے تھے یہ local collection کرتے تھے محضردوں سے اپنے لوگوں سے contribution overseas یہ سارے اچھا وہ جیڈی پی تو almost minus میں تھی لیکن وہ جیت گئے اسی طرح پاکستان کے جیڈی پی کا یا پاکستان کے economic stability is one factor جیڈی پی is a smaller part ہماری strength کیا ہے ہماری strength ہے ہماری ideological یہ پاکستان جو ہے وہ بنا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ رسول پاک کے نام پہ 27 ویں رمضان کے اس دن پاک دن جس دن قرآن پاک نازل ہوا یہ تو ایک ideological اس کے بعد آپ کی جیو پرٹیکل جیو اسٹریڈک location جس کی وجہ سے ہر بندہ آپ کے پڑوس میں سے آپ کے گھر میں سے یا آپ کے علاقے میں سے گزرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ لنک ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ وہ چوک ہے جس نے پورے اس east west north south کے اس strategic location کو کنٹرول کیا ہوئے سر ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک آنامی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں ایک چھوڑا سا commercial break لیتے ہیں اور یہی سے آپ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوڑا سا commercial سر میں اس وقت آپ کے پاس کنٹر کے اوپر آوں گا کہ جو ہماری وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کی leadership ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں وہاں بیٹھ کے پہلے تو ان کو راہ کی funding ہوتی تھی وہاں سے state sponsored terrorism ہوتا تھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو نئی leadership آئی ہے ان کا کس طرح سے وہ ان کو treat کریں گے خاص ہوئے ایک چیز بلکل clear ہے اگر کنٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتائے کہ ہمارے تین جو پیراونسز ہیں آپ نورستان سے لے کے کنٹر تک پکتیا سے لے کے پکتی کا تک چار پانچ پیراونس چونکہ چھوٹے سے پیراونس ہیں چونتیس سے پیراونس میں سے دیکھیں کبھی پپولیشن کوئی اس وقت وہاں پہ دو existence ہیں جو راہ کے فنڈنگ پہ چل رہے ہوتے تھے نمبر ون ٹی ٹی پی وہ آپ کے اسی نورستان سے لے کے اسی ایریا پہ موو کر رہے سیکنڈ سر آپ کا جو اس وقت ہم کہیں کہ بلوجستان موو ایٹس میں ان پہ ایکٹیو تھے کیونکہ دائش اور جو الکائدہ ہیں وہ ان کی فنڈنگ نہیں تھی سر وہ کبھی آپ کو ایفیلیٹیڈ ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں بارور جی آپ ہمارے کام آ جائیں ٹھیک ہے وہ کامن کاز کے لیے استعمال ہوتے تھے انہوں نے کوئی فنڈنگ کی کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں آ رہے ان کے فنڈنگ کی پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ آئیڈلوجیکل پارٹنر ہے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ ان نے کہا کہ جی جہاد چھوڑنا ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہے وہ یہی ایک سوال اٹھاتے ہیں دیکھیں ان کے سوال میں چھوڑتا ہوں یو ایک سوال ہے وہ کہتے اگر آپ لوگ ان کو سپورٹ پاکستان والے کر رہے ہیں امیر المومنین کے دور بے تو آپ بھی پاکستان میں ان کو وہ حق دے دیں بدقسمتی سے ان کو یہ چیز ہے جو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی اب افغانستان میں یہ ہو سکتا پاکستان میں کیونکہ افغانستان ایک ایک نیشنل نیشنل گورنمنٹ رائے نہیں ہے ہماری تو آئیڈالوجی بھی کلیر ہے کانسٹیٹیشن بھی ہاں ٹھیک ہے کچھ ریزرویشن سمائے ہیں ضرور ہیں بر اس میں یہ کہنا کہ جی اس کو پاکستان کو ایک بنانا اسٹیٹ سمجھ کے ایسے ہی کبزہ کریں گے جب افغانستان ہے ایس آئے گا کہ ان کو الیمینائٹ کر دو پاکستان کا پریشر آئے گا کہ ان کو الیمینیٹ کر دو یہ کبھی بھی ان کو الیمینیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے bargaining chip ہے وہ ان کو engage کریں گے manage کریں گے eliminate کبھی نہیں کریں گے آپ نے ان کو ڈیریکلی ٹویٹ بھی کیا ہے ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں خاص طور پر جو ملا فضل اللہ ہے یا آپ اس کے ایڈیا میں سب کے ایک تو جو ہمارا بارڈر ہے اس پر اب یہ میں انڈیو میں اس کی پریزنٹیشن بھی دی گئی دو ہزار چھے سو دس کلومیٹر جو کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ فولی سیکیورڈ ہے ایک دوسری جو سر نے بہت امپارڈن سوال اٹھایا کہ ایڈیلاج سیم ہے تو کیا وہ ان کو کریش کرنے جائیں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے دیکھیں ایڈیالوجی ویزبل ایڈیالوجی تو دائش کی بھی سیم ہے آئی ایس آئی ایس کی بھی سیم ہے تو آئی اگری ویڈ علی شیر کے we have no issues اسلام نارا کلمہ اس کے اوپر تو سارے ویزبلی وہ ہیں لیکن ہم نے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کون ان کو پلے کون کرا رہے ہیں اور کس پرپس کے لیے اسلام کا نام یوز کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی واضح طور پر راو فنڈڈ ہے اس کے اندر بہت سارے ہمارے دوستوں کے ہاتھ ہیں جو ان کو ویزبلی جو اپنے آپ کو ہمارے الائیس نیٹو کے کچھ یا وہ لوگ تھے جو کہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے ففٹی تری کنٹریز بیٹھے ہوئے تھے ففٹی تریز میں سے تین مسلمان تھے باقی سارے نون مسلم تھے اس میں سے جو مجھے میری معلومات ہے کہ اس میں تقریباً فورٹی تری کنٹریز یا فورٹی تری کنٹریز ایسے تھے جن کی جو ملٹری پریزنٹس ہے وہ ملٹری پریزنٹس ہے وہ ملٹری نگلیجیبل تھی نگلیجیبل کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی نے ساٹھ بندے لائے ہوئے تھے کسی نے سو لائے ہوئے تھے تو ان کی کوئی فیزیکل تو تھی نہیں ملٹری تو تھی نہیں وہ اپنے ساتھ انٹیلیجنس نیٹورک لائے تھے اور پیسے لائے تھے کہ ہم آپ کو لوجسٹک سپورٹ دیں گے نیٹو الائنس کو اور وغیرہ اور وہ پیسے کدھر گئے آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے میڈیا جو بجٹ ہے وہ انیشلی بیفور نیٹو امریکن آرائیول وہ تھا اگر اس کو ڈالرز کے اندر کر لیں تو وہ تھا ایک لاکھ گیرہ ہزار ڈالر ایک لاکھ گیرہ ہزار ڈالر کیونکہ دو ٹی وی سٹیشن سے ان کے اپنے اور کوئی دو پرائیوٹ چینل تھے اور کوئی پانچ چھے اخباریں نکلتی تھیں بعد میں وہ ستر کے قریب چینلز ہو گئے اور وہ میڈیا جو بجٹ ہے وہ سات سو ملین ڈالر ہو گیا سات سو ملین ڈالر اگر یہ سارے کے سارے ستر اسی چینل اس کو فنڈ ہو رہے تھے تو بھی ان کے پاس پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا تھا وہ پیسہ میڈیا اور اویننس کا کدھر جا رہا تھا وہ اس کے روٹ پاکستان کی طرف تھے اور اس میں انڈیا عجید دوول صاحب جو ہے وہ تشریف لاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میں بڑا تیس مار خان ہوں میں لاہور میں رہا ہوں میں نے یہ کیا ہوں گے تیس مار خان لیکن آج انڈیا میں سیول بیوروکریٹسی کیونکہ یہ بیوروکریٹسی بیوروکریٹسی تھے یہ آرمی آفسر نہیں ہیں یہ آئی بی کے آفسر تھے بیوروکریٹسی سے گئے اور وہاں پہ وہ ترڈ ریٹڈ آئی بی آفسر گینے جاتے تھے وہاں پہ اور لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی میل ملاب کیا اور موڈی صاحب کو کوئی چپ دکھا ہے موڈی صاحب کے اس بال تھاکرے کے ساتھ ان کی دوستی تھی ان کے بیٹے کے ذریعے موڈی صاحب سے ملے اور وہاں سے پھر ان کا کنیکشن اچھا ہو گیا اور ہیز ایک گوڈ سٹوری ٹیلر عجید دوول کے ایک اچھی چیز ہے یا ہمارے کچھ سینئر آفسر جہاں پہ ملے ہیں ان کے ساتھ کہیں پہ بھی انٹرنیشنل اس پہ تو کہتے ہیں وہ بات کرنے میں بڑے اچھے ہیں تو سٹوری ٹیلر اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل جو ہے ابھی امریکن انڈیو کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے ایک بہت بڑی مطلب بات کی کہ میں نے کوئی پندرہ آرمی کے جنرلوں سے ملا ہوں پاکستان آرمی کے جنرل سے اور انہوں نے افغان آرمی کے بارے میں افغان کیبیلٹی کے بارے میں مجھے ہم سے بات کی کہ جب امریکن جائیں گے تو امریکن فوج جو ہے یہ نہیں چل سکے گی امریکن جو افغانستان کا جو سسٹم ہے اس کے تحت یہ جو امپلانٹڈ فوج بنائی گئی ہے یا یہ جو کنکوٹڈ فوج بنائی گئی ہے یہ چلے گی نہیں تو کہتے ہیں جی میں تو اگری نہیں کرتا ان کے اسے اور امریکنز کو بھی انہوں نے کہا جی آپ کو بتا ہے کہ میں پاکستان کے پر اعتبار بھی نہیں کرتا تو میں تو نہیں مانتا اگزیکلی وہی چیز جو انہوں نے اتنے بڑے فورم پہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی وہ بلکل ان کے موں پہ لگی آگے اگزیکلی جو واتیور ہی وز ایڈوائز اور اچھے طور پہ ایڈوائز کیا جنرل ناسد جنجوہ وغیرہ ان کے افیشل میٹنگ میں ملے تھے تو انہوں نے ان کو ایڈوائز کے ساتھ دیکھو عجید یا دوگل جو اب آپ کام کر رہے ہو یہ مت کرو اگر آپ نے ادھر آنا ہے افغانستان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں ہم آپ کو وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ڈیم بنائیں آپ باقی چیزیں کریں لیکن یہ جو آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور تیری ریزاری کراچی کے لوگ اور ان کو آپ پکڑ کے انڈیا میں جا کے وہ ٹریننگ کروا رہے ہو یہ تمہیں قضاء جی آپ بھی کہت ہو آپ ہمیں ایک پروف دے دیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی اس طرح کا کام کیا آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہے ہیں آج یہ کیوں کر رہے تھے افغانستان میں پاکستان کے خلاف کیونکہ ہم انڈیا کا سینٹرل ایشن اسٹیٹ کے کسی کے ساتھ ڈیریکٹ لڑائی نہیں ہیں ایران کے ساتھ ڈیریکٹ لڑائی نہیں ہیں وہ افغانستان میں اپنا بیس بنا رہے تھے سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کو پیچھے سے چورا گھومپنے کے لئے تو پاکستان جب بھی یہ بات کہتا تھا تو ان کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس اتنی ریزلینس ہے کہ تمہارے یہ جو چھوٹی ٹکٹلی ہے یا جو پتاکے تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ ہماری قوم اور ہماری فوج یہ سنبھال لے گی اور سنبھال لیا آپ کو یاد ہے جنرل حمید گل مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریقہ رحمت کرے وہ کہا کرتے تھے کہ جو انقلاب ہوتے ہیں وہ تو لاکھوں لوگوں کی قربانی مانگتے ہوتے ہیں ہم نے تو تیس ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار لوگ قربان کی ہیں لیکن ہم نے انقلاب برپا کروایا ہے پورے علاقے کے اندر ہمارے لوگوں نے کیا اور اس میں پاکستان کے اوپر بھی اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ پڑے گا آئیڈالوجیکلی یہ ٹی ٹی پی بی ایل ای یہ جتنے جو یہ لوگ ہیں ان کی دم کٹ چکی ہے ان کا آکسیجن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیمیج نہیں کر سکیں گے اور میں خال میں ابھی جب یہ اناؤسمنٹ ہوئی ہے یہ حکانی صاحب کے آنے کے ساتھ اور یاکوب صاحب کے آنے کے ساتھ جو بھی ان کو آسرہ تھا کہ کوئی حسطہ ہے کوئی ایک آج سیلنڈر ہمیں کہیں سے مل جائے آکسیجن کا وہ بھی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی اس ہسپیٹل میں ان لوگوں کے لیے کوئی آکسیجن نہیں ہے سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو کی پوسٹ پہ لوگ آئے خاص طور پہ ان کا رویہ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے جیلوں میں بھی اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں اور ان کا رویہ خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا فیوچر میں ریلیشنشپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر بہت اچھا سوال ہے میں تارک صاحب سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفر کروں گا بات یہ ہے کہ پہلے راہ سے جو اکسیجن مل رہا تھا سر وہ اتنا تھا کہ ان کے پرپس سرگ کر رہے تھے ٹرانس بارڈر رائٹ اب اتنا اکسیجن ملے گا کہ یہ سروائیو کریں گی وہ کہاں سے ملے گا گارمٹ سے اوکے کیونکہ حکانی کو ڈیفینس منسٹر نہ کر کے انہیں امریکہ کا کہنا مان لیا امریکہ کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا وہ جاہے کچھ بھی کریں حکانی کو فیلال اس لیویل پہ نہ آئے رسوائی تو پہلے جگرہ سائی ہوئی ہے تھوڑی سی افیس سیونگ کرو حکانی کو اس لیویل پہ نہ لاؤ کم از کم کیونکہ جب تک کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررز لسٹ میں آپ کو بتایا کہ ان کا نام تھا ان کے ساتھ نیکوسکیشن بھی کر رہی تھے مگر سی آئی اے کی طرف اب بات ہی ہو گئی کہ جتنے بھی یہ ارگنائزیشنز ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے بھارگنی چپ رہیں گے اگر انہوں نے گورنمنٹ بننی دی ان کو سپورٹ کر دیا تو پھر یہ ہے کہ ان کو انگیج ضرور کریں گے ان کو الیمنیٹ نہیں کریں گے دیکھو سر بات یہ ہے کہ تھیاریز تو چل رہے تھے ہماری تھیاری یہ تھی کہ تیس دن میں یہ کابل کو فتح کر دیں گے سی آئی اے کی رپورٹ کی اپنے نائنٹی ٹیز میں بائیڈن کے الفاظ آپ کو یاد ہے کہتا ہے نو ایپسیلوٹلی نوٹ ابھی سر میں نیویرکس ٹائمز کے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جو تین لاکھ کی فوج تھی اس میں ایک سو بیس صرف سولجر تھے باقی جو دو لاکھ اسی ایک لاکھ اسی جو تھے وہ تو گوست تھے وہ تو صرف سیلی لینے کے لیے سر ون تھرڈ جو رپورٹ آئی ہے آثنٹیکیٹڈ جو رپورٹ ہے جس کو ایکسیپٹ کیا جا رہے ہیں کہ آپ کے ون تھرڈ ایکٹیو فورٹ تھا ٹو تھرڈ آپ کی گوست تھے یہ دیکھیں اسیسمنٹ ہے جب یہ ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو میں نے پروڈیسر قد صاحب کو کہا کہ آج جو میرے پاس گیس ہیں اس ٹاپک کے لیے کم از کم تین گھنٹے چاہیے تو ابھی اس وقت ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہمارے باقتیں اتنی زبردست ہو رہی ہیں تو علیشہ جکرانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بگیرہ تارک لاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ جنرل آصف یاسین ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ انہی گیسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ اسی پروگرام کو ایک اور اپیسوڈ کریں گے جس میں آنے والے فیوچر پر بات کریں گے کہ اب حکومت بننے کے بعد کیا کرنا چاہیے خدا حافظ پاکستان زیدہ بہت